سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے میر تکی میر کے بارے میں میر تکی میر ستارہ سو بائس اسی میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو دس اسی میں ان کا انتقال ہو گیا میر تکی میر آگرے میں پیدا ہوئے ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا کچھ دن بعد وہ دلی میں آبسی دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا انتشار کا مطلب ہے خلل یا بد امنی یعنی جب دلی کی زندگی میں بد امنی پیدا ہو گئی تو میر تلاش ماش میں لکھنوں چلے گئے تلاش ماش یعنی روزگار کی تلاش میں یہ لکھنوں چلے گئے باقی زندگی لکھنوں ہی میں گزاری اور وہی ان کا انتقال ہو گیا میر کلاس کی اور اردو گزل کی ایک بڑے شاعر ہیں وہ اردو گزل کی امام سمجھے جاتے ہیں یعنی میر کو اردو گزل کا امام کہا جاتا ہے سادہ اور عام پہم الفاظ میں سوز و گداز کی کیفیات پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں سوز و گداز کا مطلب ہے جذبات پیدا کرنا یا جذباتی بنانا گزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں یعنی گزل کے علاوہ شاعری کی جو دوسرے اصناف ہیں جیسے مسنوی ہے قصیدہ ہے اس میں انہوں نے اچھے جوہر دکھائے ہیں اچھا کارنامہ دکھایا ہے ان کی مسنوی بہار عشق شولہ عشق اور دریائے عشق کو خوبی بہت شہرت ملی فارسی میں اردو شہرہ کا ایک تذکرہ نکات شہرہ اور ذکر میر کے انوان سے اپنی سوانیہ حیات بھی لکھی اپنی سوانیہ حیات یعنی اپنی آبیتی بھی میر نے ان تذکروں میں لکھی ہے نکات شہرہ اور ذکر میر میں انہیں خدای سخن کی لقب سے یاد کیا جاتا ہے یاد رکھو کہ میر کو خدای سخن کا لقب دیا گیا ہے میر کو گزل کا امام بھی کہا جاتا ہے اور میر کو گم کا شاعر بھی کہتے ہیں یہ تین چیزیں آپ یاد رکھو ایک میر تکی میر کو گزل کا امام کہتے ہیں میر تکی میر کو خدای سخن بھی کہتے ہیں اور میر تکی میر کو گم کا امام بھی کہتے ہیں یا شاعر گم بھی کہتے ہیں اب ہم پڑھیں گے میر تکی میر کی گزل سب سے پہلے پڑھیں گے ہم تھوڑا سا گزل کے بارے میں جانیں گے گزل جو ہوتی ہے اس کو اردو شائری کی آبرو کہتے ہیں گزل اردو شائری کی آبرو ہے یہ ہندوستان کی گنگنا جمنی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے خط و خال میں زمانہ کی اتار چڑھاؤ کا اکس دکھائی دکھایا جا سکتا ہے اردو شائری میں جو مقبولیت گزل کو حاصل ہوئی اور عام و خاص دونوں نے جس طرح اس کو گلے لگایا اس کی مثال شائری کی دوسری صنف سکھن نہیں پیش کر سکتی یعنی جتنی معروف و مقبولیت گزل کو حاصل ہوئی ہے اتنی زیادہ کسی اور صنف کو نہیں ہوئی ہے چاہے قصیدہ ہو مسنوی ہو مرسیہ ہو گزل کے اصلی معنی تو عورتوں سے لگاوٹ کی باتی کرنا ہے مگر اس میں ابتدا ہی سے عشقیہ مضمون کی علاوہ تصوف، فلسفہ، دنیا کی بیسواتی، شراب، بہار اور دیگر طرح طرح کی مضامی نظر نظم کیا جاتے رہے ہیں گزل میں موضوع کی کوئی قید نہیں بشرتی ہے کہ اسے لطیف انداز میں نظم کیا جا سکے گزل کا مزاج بہت نازک اور لطیف ہے اس لئے اس میں جذبہ اور خیال کی مکمل ہم آہنگی ضروری ہے گزل کا فن اشاری اور کنایا کا فن ہے اس لئے اگر کوئی بات برملا اور بے محابہ کسی کہی جائے تو وہ گزل کے مزاج کی خلاف ہوگی گزل کے جو اولین شاعر ہے صاحبی دیوان شاعر اس کا نام ہے سلطان کتب شاہ اور اس کے بعد آتے ہیں ابن شاہدی گواسی وجہی وغیرہ اور گزل جو ہے اس کا پہلا شاعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے مطلع کے جو مطلع میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا گزل کا پہلا شاعر ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے جیسے کہ یہ حباب اور سراب یہاں پر یہ حباب اور سراب یہ کافیہ ہے یعنی ہم آواز ہے اور ہے اور ہے یہاں پر کیا ہے ردیف اسی طرح سے گزل کا جو آخری شاعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتہ مکتہ میں شاعر کیا کرتا ہے اپنا تخلص بیان کرتا ہے یعنی میر تکی میر کا یہ میر ان نیم باز آفوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے یہاں پر شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس آخری شاعر کو ہم مکتہ کہتے ہیں موسیقی موسیقی